تندور والی روٹی جو ہے وہ گھر میں بنائی ہے وہ بھی چکی کے آٹے سے کس طرح بنائی ہے اور کیا طریقہ اختیار کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے ریسپی اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے گا چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج تندور کی روٹی جو ہے وہ گھر پہ بنانے کا ارادہ ہے تو وہ چلیے بناتے ہیں اس کے لئے میں نے تین کپ آٹا لے لیا ہے یہ چکی کا آٹا ہے اس لئے گھندم والا آٹا یہ وہ وائٹ والا آٹا نہیں ہے یہ گھندم کا آٹا ہے چکی والا اور اس کے علاوہ میں نے آدھی چاہ کی چمچ میٹھا سوڑا لے لیا ہے اور آدھی چاہ کی چمچ نمک لیا ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو ملا لیں گے اچھے طریقے سے اور اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر بلکل نورمل آٹے کی طرح گھوندیں گے جیسا کہ ہم آم آٹا گھوندتے ہیں آٹا گھوند لیا ہے جی دیکھیں بلکل اسی طریقے سے جیسے ہم آم آٹا گھوندتے ہیں بلکل اسی ٹیکچر میں ہے یہ ہمارا تو ہم اس کو رکھ دیتے ہیں تقریباً آدھے سے پون گھنٹے کے لیے تاکہ یہ رائز ہو جائے پون گھنٹے بعد ہمارا آٹا چھو تھا وہ رائز ہو گیا تھا ہم نے اس کو اس طرح بڑا سا موٹا سا پیڑا لے لیا ہے اب ہم اس کی ہاتھوں کے ساتھ ہی ایک موٹی سی جو ہے وہ روٹی بھیلتے ہیں ہم نے پراتھو والا توا رکھ دیا ہے وہ روٹی والا جو الٹا توا ہوتا ہے وہ رکھ دیا ہے دونوں توا جو ہیں وہ ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے فول آنچ روٹی کو ہم نے ہاتھوں سے بڑا کر لیا ہے اور پانی لگا لیا ہے اچھے طریقے سے ایک سائیڈ پر اور اب ہم اس کو توا پر ڈالتے ہیں پراتھو والے توا پر ہم نے پراتھو والے توا پر ڈال دیا ہے تھوڑی دیر اس کو یوں ہی رکھیں گے تاکہ یہ پچھلی سائیڈ سے بھی اچھی طرح چھپک جائے پھر اس کو ہم روٹی والے توا پر اُلٹا کر دیں گے توا کو یہ دیکھیں روٹی پھولنا شروع ہو گئی ہے اب ہم توا کو اٹھا کر روٹی والے توا پر اُلٹا کر دیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے توا کو اُلٹا کر دیا ہے روٹی والے توا کے اوپر اور آنچ کو فول کر دیا ہے تھوڑی دیر بعد ہم اس کو چیک کر لیں گے تقریباً دو منٹ کے بعد ہماری ایک روٹی بن کر تیار ہوگی اور بہت نرم ہے دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں کتنی نرم ہے اب ہم اسی طریقے سے دوسری روٹی کو تیار کرتے ہیں یہ ہم نے ادھر پیڑا بنا کے رکھ لیا ہے بہت کچھ موٹے سائز میں اب ہم دوبارہ اسی پروسس سے تیار کرتے ہیں طریقے سے دیکھیں ہم نے دوسری روٹی کو بھی ڈال دیا ہے لو فلیم پر اور اس کو ہم تقریباً دو منٹ ایسی ہی رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو دوسرے توا پر اُلٹا کر دیں گے دیکھیں روٹی کھولنا شروع ہو چکی ہے ماشاءاللہ روٹی دیکھیں ہماری کافی حد تک کھول گئی ہے اب ہم اس کو اُلٹا کر دیتے ہیں الحمدللہ جی روٹی بن کر تیار ہو چکی ہے بہت اچھی ہے پہلے سے بھی زیادہ اچھی بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روٹی نرم بھی ہے کتنی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ٹوٹ رہی ہے اور اسی طریقے سے ہم تمام روٹیاں بنا لیں گے پھر میں آپ سے ملتی ہوں الحمدللہ جی تمام روٹیاں اسی طریقے سے دیکھیں میں نے بنا لی ہیں جتنی مجھے چاہیے تھی اور یہ بہت نرم بھی ہے میں آپ کو توڑ کر دکھا چکی ہوں یہ دیکھیں کتنے آرام سے ٹوٹ رہی ہے تو آپ بھی اسی طرح بنائیے گا اور یہ گندوم کا آٹا ہے چکی والا یہ بلکل بھی فائن آٹا نہیں ہے وائٹ والا میدے والا آٹا نہیں ہے یہ میں نے چکی والا آٹا کی روٹیاں بنائی ہیں اگر ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور اگر میرا چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر اچھی اور یونیک اور آسان ویڈیو جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی کامیٹس میں مجھے بتائے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے